بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز دوستو اسلام علیکو دوستو آج کے اس جدی دور میں بہت سے لوگ ایک بیماری کا شکار بننے ہیں جس کو ہم ہیرنگ لوز بولتے ہیں لیکن آپ لوگوں کو پتاتا چلوں کہ اس بیماری کا فوراں پتہ نہیں چلتا یہ آہستہ آہستہ بڑھتی چلی جاتی ہے اور پھر ایک دم سے آپ کو کم سنائی دینا شروع ہو جاتا ہے اس کے بعد آپ کو سننے میں بہت مسلم سیل کا سامنا کرنا بڑھ سکتا ہے یہ سب کیسے ہوتا ہے آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو مکمل تفصیل سے بتائیں گے تو ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے آپ دوستو سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا مطلب لیے گا تو چلو لیں ویڈیو کو شروع کرتے ہیں پیارے دوستو ایر بڈز کا نام تو آپ لوگوں نے سنا ہی ہوگا اگر نہیں معلوم تو کوئی مسئلہ نہیں میں آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں کہ یہ چھوٹے سپیکرز پر مشتمل ایک پیر ہوتا ہے جس کے ذریعے ہم فون کالز اور میوزک وغیرہ بہت ہی آسانی کے ساتھ سن سکتے ہیں لیکن کہ آپ کو معلوم ہے کہ ایر بڈز اپنے کانوں میں لگا کر اونچی آواز میں گانے سننے سے آپ سننے کی صلاحیت سے محروم ہو سکتے ہیں اس بات میں کس حد تک سچائی ہے آئیے آگے چل کر آپ کو ویڈیو میں بتاتے ہیں پیارے دوستو ہمارا کان تین حصوں سے مل کر بنا ہوتا ہے جو کہ اکٹھے مل کر کام کرتے ہیں اور پھر ساؤنڈ ویوز کو پروسس کرتے ہیں یہ تین پارٹس آوٹر ائر، میڈل ائر اور انر ائر پر مشتمل ہوتے ہیں اب یہ جو انر ائر ہے اس کو ہم کوکلیا بھی کہتے ہیں یہ ایک قسم کا فلیوڈ فیلڈ سٹرکچر ہوتا ہے اور اس میں چھوٹے چھوٹے ہیر سیلز بھی موجود ہوتے ہیں یہ جو ہیر سیلز ہوتے ہیں یہ ہمارے دماغ کو ساؤنڈ میسیجز سینڈ کرنے میں مدد کرتے ہیں اس کو ذرا گوھر سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں جب ساؤنڈ ویوز ہمارے کان میں داخل ہوتی ہے تو یہ ہمارے ائر ڈرمز میں وائبریٹ کرتی ہیں یعنی کہ ہمارے کان کے پردے وائبریٹ کرنا شروع ہو جاتے ہیں پھر یہ وائبریشن ہمارے میڈل ائر میں پریزنٹ ٹائنی وون سے ہوتے ہوئے کوکلیا میں ٹرانس میٹ ہو جاتی ہے کوکلیا مطلب کان کا تیسرا حصہ جسے ہم انر ائر بھی کہتے ہیں پیارے دوستو جیسا کہ ہم کوکلیا کے بارے میں پہلے ذکر کر چکے ہیں کہ یہ فلیوڈ فیلڈ سٹرکچر ہوتا ہے جس میں چھوٹے چھوٹے ہیر سیلز بھی موجود ہوتے ہیں اور یہ وائبریشن ان سیلز سے گزرتی ہے تو یہ سیلز اس وائبریشن کو الیکٹریکل ایمپلس میں کنورٹ کرتے ہیں جس کو پھر ہمارے دماغ کی طرف بیجا جاتا ہے اور یوں ہم کسی بھی آواز کو سن سکتے ہیں دوستو جب ہم ہائی والیوم میں کوئی ساؤنڈ سنتے ہیں یعنی کہ اونچی آواز میں گانے سنتے ہیں تو اس سے ساؤنڈ ویوز کی فریکوینسی بھی بھڑ جاتی ہے جس کی وجہ سے کوکلیا میں مجود پریزنٹ ہیر سیلز حرکت کرنا شروع کر دیتے ہیں اگر ہم لگاتار ہائی ویوز فریکوینسی ساؤنڈ کو سنتے رہتے ہیں تو ہمارے کوکلیا میں مجود پریزنٹ ہیر سیلز ڈیمج ہونا شروع ہو جاتے ہیں جو کہ ہیرنگ لوز کا سبب بھی بن سکتے ہیں اب آپ کو بتاتا چلو کہ ہمارے کانے سیونٹی ڈی بیے کی ساؤنڈ ویوز کو آسانی سے سن پاتے ہیں جبکہ سکسٹی بائیس سکسٹی رول کو اپنا کر ہم سیفلی اپنے کانوں کو کسی بھی قسم کا نقصان پہنچائے بغیرے ائر برڈز کا استعمال کر سکتے ہیں دوستو اس رول کے مطابق جب بھی آپ ائر برڈز کا استعمال کریں تو اس چیز کا خیال ضرور رکھیں کہ والیوم سکسٹی پرسن سے زیادہ نہ ہو اور اس کے علاوہ ائر برڈز کو سکسٹی منٹ سے زیادہ لگاتار استعمال نہ کریں اس کے علاوہ ایک اور طریقے سے بھی ائر برڈز ہمارے کانوں کو نقصان پہنچا سکتے ہیں وہ اس طرح ہے کہ جب ہم ائر برڈز کو کانوں میں لگاتے ہیں تو ائر ہمارے کانوں میں نہیں جا پاتی یعنی کہ ہوا ہمارے کانوں میں نہیں پہنچ پاتی جس کی وجہ سے ہمارا ائر کنال نم رہتا ہے اور اس کی وجہ سے بیکٹیریا اور فنگائی کے لیے سازگار محول پیدا کرتا ہے جو کہ ہمارے کان کے انفیکشن کا بھی سبب بن سکتا ہے دوستو امید کرتا ہوں کہ ائر برڈز کی اس انفرمیٹیو میں آپ لوگوں کو کافی کچھ جاننے کو ملا ہوگا تو جاتے جاتے آپ دوستو سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا تو ملتے ہیں آپ لوگوں سے نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ